ٹیب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام گلزار سہت تواخانہ ریجسٹر ہر بیماری کی شافی علاج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم راشد محمود الوی آج کا میرا موضوع ہے زیتون کے فوائے زیتون وہ نحمت متبرکہ ہے جس کے اللہ پاک میں قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے اور سورہ نور کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا جو نہ مشرق کی جانب سے نہ مغرب کی جانب سے بلکہ این بیچوں بیچ ہے اس کا تیل اتنا صاف ہوتا ہے کہ خود بخود جلنے کو ہوتا ہے خواہی سے آگ نہ چھوے ترمزی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُ الزیتَ وَدَاحِنُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَ روغنے زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل جا جاتا ہے زیتون کا مزاج گرم تر ہے یہ جل کو ملائم کرتا ہے قبض کو دور کر کے دست لاتا ہے اور پتے کی پتھری میں بڑی وافر مقدار میں استعمال کرایا جاتا ہے ناظرین زیتون کے پتوں کے بے شمار فوائد ہیں زیتون کے کعوہ پینے سے جسم گرم رہتا ہے جسم کو طاقت ملتی ہے اور ان کے پتوں کی باپ لینے سے سانس کی تنگی اور دمے میں بہت فائدہ ہوتا ہے زیتون کا کعوہ سردرد اور جسم کی سوجنگ کو کم کرتا ہے پیٹ سے کیڑے نکالتا ہے زیتون کا کعوہ پینے سے جلد مضبوط ہو کر تن جاتی ہے اور جوریاں ختم ہو جاتی ہیں جب جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جوروں کے درد یوریک ایسیٹ کولیسٹرول اور ہائی بلیڈ پریشر سے بھی نجات دلاتا ہے زیتون کے پتے جلد پر سرخ دانے گندے زخموں اور الرجی کو روکتے ہیں مسوروں کو مضبوط کرتے ہیں اور قوت مدافق پیدا کر کے شگر وبائی امراض نزلہ زکان اور کرونا سے تحفظ دیتے ہیں ناظرین زیتون کا کعوہ بہت ساری کمپنیاں تیار کر رہی ہیں زیتون کے پتوں کو پیک کر رہی ہیں یہ بھی ایک کمپنی کا کعوہ ہے اور میری پریکٹس میں استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے بہت اچھے فوائد بھی ہیں اس لئے اس کو استعمال کریں زیتون کا استعمال کرتے رہیں اور صحت من زندگی جیتے رہیں